نو مئی محسن نکوی اور آئی جی پنجاب کا بنایا ڈراما تھا سابق سپیکر اسد کیسر نے الزام لگا دیا کہا پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے نو مئی کی سازش رچائی گئی معاملے کی جوڈشل انکوائری کا مطالبہ بھی کر دیا کہا ملک میں تین وزیراعظم ہے سارے فیصلے محسن نکوی کر رہے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم پر بھی الزامات لگائے دھمکی دی کہ جمہوری حقوق نہ ملے تو ایوان نہیں چلنے دیں گے نو مئی محسن نکوی اور آئی جی پنجاب کا ڈراما ہے کمیشن منائے جوڈیشن کمیشن منائے چاروں صوبوں کی چیپ جسٹس کو کمیشن کا حصہ بنائے نو مئی ایک سازشتی کے تاریخی صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کی منڈیٹ سے روکا جائے عوام نے آٹھ بروری میں آپ کے اس نیٹوں کو زمین بوس کر دیا ہے ہنگ چاہتے ہیں کہ ملک پہ سیویل سپرمیسی ہو پارم سن تالیس کے پیداوار حکومت ہے اس وقت تین پرائی منسٹر ہے ایک شعبہ شریف صاحبے دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈیپٹی پرائی منسٹر اور ایک محسن نکوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں اصل طاقت کا سرچشمہ سارے پیسری وہی کر رہے ہیں جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چھلے گا سن میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا بلاو البنٹو صاحب تو باشااللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہم کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو بدترین ریکلکشن ہوا ہے کراچی کی جتنے میں نے اسے اسی پوچھے اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ میں نے اسے ہی ریجیکٹ سکتے لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لیجی